بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سیم کنکیگن کراف چینل کیسے ہیں ورس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں میکرونی رول بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور کرنچی بنتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے آپ اس کے انگیرنس نوٹ کر لیں یہ وائل میکرونی لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے وائل کر کے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا چوب کر لیا ہے میں نے اور یہ وائل شردل چکن ہے اور یہ ایک ادد پیاز لیا ہے میں نے جسنا اوملیٹ میں پیاز کارتے ہیں ایک ادد چوب کر لیا ہے میں نے اس کو ایک ادد چوب گاجر لیا ہے ایک ادد شملا میر چوب اور یہ ایک نور چکن کیوب لیا ہے میں نے اسے بہت زبردست فلیور راتا ہے اور یہ اس کے سپائسیز ہیں 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون سالٹ اور یہ لہسن پودر جائے گا 1.5 ٹی سپون تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں میں پین میں میں نے اوائل گرم کر لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی لہسن پودر اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے اس میں اوائل میں فرائی کرنا ہے اب میں اس میں باقی ویجیٹیبلز ڈال دوں گی اس میں میں ساری ویجیٹیبلز 10-15 سکنڈ میں لائٹ سا فرائی کروں گی دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی دیکھیں چکن ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہی میں تمام سپائسز وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس میں تمام سپائسز ڈال دوں گی کنور چکن کیوب میں نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ جائے گا ریڈ چھلی سوس 2 ٹیبل سپون اور یہ سویا سوس میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون اچھے سے کر لوں گی پانچ میں اس کو کرنا ہے جب سب چیزیں اچھے سے کر جائیں تو اس میں میں میکرونی ڈال دوں گی اچھے سے سب چیزیں کر گئیں میکرونی ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی یہ روڑ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ نے ویورز ان کو سروع کرنا ہے یہ بلکل میٹیریل ریڈی ہے اب میں اس کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتی ہوں اور پھر اس کو میں اس کے روڑ میں فیلنگ کرتی ہوں اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کے روڑ بناتی ہوں یہ میرے پاس سٹرول پٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے لادہ لادہ سے کر لیا ہے ان کے روڑ تیار کرتی ہوں میدہ اور پانی مکس کر کے اس طریقے سے دیکھیں یہ روڑ تیار ہو گئے اب اسی طرح سے میں سارے روڑ تیار کر کے رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے روڑ تیار کر لیں گے اب میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریش میں رکھتی ہوں اس کے بعد انڈا اور کرمز لگا کے فرائی کروں گی اب میں ان کو انڈا اور کرمز لگوں گی دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں سارے بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا لیا ہے اب میں ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتی ہوں ان روڑ کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں جب آپ کردے جائے بہت ہی مزہ آتا ہے چائے کے ساتھ دیکھیں ایک سار سے فرائی ہو گئے ہیں ہمیں ان کی سائڈیں چینج کر لیتی ہوں ایسا ہی میں سارے فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں مزیدار میکرونی رول تیار ہیں یہ بہت ہی کرنچی بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنے ہیں یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا ہے ان کا ہمم بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے میری یہ آپ کو ریسپی کیسی رگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بھولیے گا تاکہ میری ہن نیا میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ ڈیو ب ریسی موسیقی